وزیراعظم شہباز شریف نے گوادر میں چائنہ ایکسپو سینٹر اور نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا افتتاح کر دیا کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد بھی رکھا وزیراعظم کا کہنا ہے کہ جو ملک ہمارے خیرخواں ہیں ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گوادر میں چائنہ ایکسپو سینٹر اور نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا افتتاح کر دیا کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا وزیراعظم کو مختلف منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی گئی اس موقع پر آرمی شیف جنرل آسم منیر بھی موجود تھے گوادر میں ماہی گیروں میں چیک اور طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بلوزستان کو دیے جانے والے لیپ ٹاپ کے کوٹے میں چودہ فیصد اضافہ کر دیا اگلی بار حکومت ملی تو یہ اضافہ اٹھارہ فیصد تک کر دیں گے بلوزستان کی جو عبادی پاکستان کے حوالے سے تناسب جو ہے وہ چھ فیصدی ہے لیپ ٹاپ میں آپ کا حصہ چودہ فیصدی ہے اگلا جو کوٹہ ہے بلوزستان کا اس سال کے لیپ ٹاپ میں سے وہ چودہ کے بجائے اٹھارہ پرسن کر دیا وزیراعظم نے ماضی میں بلوزستان کو نظر انداز کرنے پر سابق حکومت کو تنخید کا نشانہ بنایا کہا چار سال کے دوران ہمارے شروع کیے گئے منصوبوں کو بند کر دیا گیا ریکوڈک کے جھگڑے پر حکومت کے اربوں روپے لگ گئے لیکن بلوزستان کے عبادی کو ایک دمڑی کا بھی فائدہ نہ پہنچا تمام کام چار سال اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تھا ہر چیز بند کر دی گئی تھی اور ہر چیز کو ختم کر دیا گیا تھا ریکوڈک کی اربوں روپے اس کے جھگڑے کے اوپر پاکستان کے وسائل کے لگ گئے مگر عوام کو ایک دمڑی کا فائدہ نہ ہوا وزیراعظم پہ کہنا تھا کہ پاکستان آج ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے جو ملک ہمارے خیرخواہ ہیں ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہاں سرمایہ کاری کے لیے کوئی نہیں آئے گا وزیراعظم اس سے پہلے گوادر پہنچے تو گورنر عبدالولی کاکڑ نے ان کا استقبال کیا